کہ گولی میں بولنا پڑے گا تو اشرف کو ہی لگنا پھر فائر کیجئے گا تو وہ اشرف کو ہی لگے گا تو اتیک کو ہی لگنا بغل میں کوئی پولیس کھڑا مت لگنا ارے باپ رہے یہ تو دوتی کھول رہا اسلام علیکم دوستو فیر سے ایک نئی بھیڈیو لے کر آ چکا ہوں اتیک اور اشرف کے حتی اکان کے بارے میں اس مولانر صاحب نے کیا کہا تو آئیے اس بھیڈیو میں ہم دیکھتے ہیں تو چلی یہ بھیڈیو شروع کرتے ہیں ارے بھائی وہ اپرادی اگر ہے آتنکوادی آیا تھائیں تھائیں کر رہا ہے کسی ایک پولیس والے کے پینٹ میں شٹ میں جوتا میں اگل میں بغل میں ہتھیار میں کہیں بھی ایک گولی لگی ہوئی دکھا دیجئے آپ تصویر پروپیشنل نہیں تھا بلکہ ایک سیٹنگ تھی آپ کو تصویر دیکھئے گا لائی پھر سے اس کو ریویو کر کے وہ دونوں میں ہتکڑی لگی ہوئی ہے دونوں بھائیوں کے اور ہتکڑی لگی ہوئی ہے پولیس گاڑی سے اتارتی ہے اور اتار کے جیسے گائے بہل کو آگے وہ بھاگتا تو نہیں چھوڑ دیتے ہیں سورہ سا ڈھیل وہ دونوں کو آگے بڑھایا گیا آگے میڈیا کو رکھا سارے میڈیا کرمی اس میں شامل ہیں یہ میں بتا رہا ہوں سارے میڈیا کرمی وہ میڈیا کرمی آگے کھڑا ہے وہ تنے دور پر ایک میڈیا والے کو بھی نہیں لگی گولی مقصد کچھ بھی رہے ہم نہ مقصد جانتے ہیں گولی نہیں جانتا ہے نا گولی کب سے پڑھا لکھا ہونے لگ گیا یہ تو مجھے نہیں پتا انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے گولی تو پڑھے لکھی نہیں ہوتی گولی تو کدھر بھی اپنا جائے گا راستہ دیکھے گا ہوا میں یہ بڑی اچھی بات گیا تو ایسا کیسے ہوا کہ وہ ساری گولی صرف ان دونوں بھائیوں کو لگی باتی کسی کو نہیں لگی اس کا مطلب تھا کہ گھیرے میں رکھ کر اپرادیوں کو بلا کر سمجھا کر اتنا موقع دیا گیا کہ ان دونوں کو ہی لگنی چاہیے اور کسی کو نہ لگے یہ میسیج دینا تھا وہ کام تمام ہو گیا یہ میسیج جب دے دیا گیا تب پولیس اس کو پکڑتی ہے بابو آجا بھاگ مت میری نوکری کا بھی سوال ہے نا کچھ تو مطلب قانون کا تو ہم ننگا ناچ کری رہے ہیں مگر اتنا ننگے ہم نہیں ہو جائیں کہ دنیا ہم کو ننگا دیکھ لے یہ ہے تو وہ لڑنے والے تم جو ہتھیار پکڑا رہے ہو نا اور ان کو سڑک پر اتار رہے ہو تو اس کا انجام تم کو مسلمانوں میں تو یہ آپ کے چینل سے کہنا تو یوگی جی آپ کو کتنے مسلمانوں کی بری چاہیے ایک بھر بولی آجار دو آجار دس دربی سر مسلمان ہم سر پیش کر دیتے ہیں لیکن دیش کو کم کم بچا لیجیے راج کو بچا لیجیے یہ بڑی اچھی بات ہے